ووٹنگ وارین ہے انہیں چار سیٹوں میں سے دو سیٹ ہیں جب وہ کشمیر کی ایک بارہ مولا جو یونینٹیٹری ہے جب وہ کشمیر وہاں کی بارہ مولا سیٹ اور دوسری لداخ کی ایک سیٹ ہے لداخ یوٹی میں صرف اور صرف ایک ہی سیٹ ہے لوگ سبا کی تو لداخ سے ہمارے ساتھ اس طرح جوٹ چکے ہیں سٹینزنگ ہمارا ریپورٹر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور ووٹنگ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے کس طرح کی وہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویر کیا لوگ بڑی سنخیہ میں بڑی تعداد میں پولنگ بودھ تک پہنچے ہیں جی نی سر میں بتا دوں آپ کو ابھی یہاں پہ میں جو ابھی کھڑا ہوں یہاں پہ اپتی پیوٹنگ پانچہ تھالکہ کے فائف فیفٹی تری پولنگ سٹیشن نمبر سے آپ کو یہ خبر پہنچا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی جو ہے لوگ اپنا اپنا ووٹنگ ڈالنے یہاں پہ آنا جو ہے شروع ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سکیریٹی والے بھی ہے اور یہاں جو ہے گولنگ میڈل سکول پیوٹنگ کے ویلیج میں یہاں پہ 553 پولنگ سٹیشن نمبر سے یہاں پہ لوگ ووٹ دینے آ رہے ہیں آپ کو بتا دوں یہاں پہ پیوٹنگ پانچہ تھالکہ کے جو پولنگ سٹیشن نمبر 553 پہ جو ہے ٹوٹل سیون ہینٹر سکسٹین آ ووٹرز ہے سر اب یہاں پہ جو ہے لوگ اپنا ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں یہاں پہ آنا شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ٹھیک یہی پہ میں کھڑا ہوں سر بلکل تو کس طرح کی تیاری آپ نے دیکھی کیا وہاں پر کبھی سیکیورٹی ایک انسن رہا ہے اور کیا تیاریاں بوتوں پر آپ نے دیکھی کیا کی کچھ خاص طرح کی فیسیلٹیز ووٹرز کے لیے وہاں بوتوں پر مہیا کرائی گئی ہے یہاں پہ ووٹرز کیاری بہت اچھی طرح سے پچھلی بار کے جیسے نہیں یہاں پہ سیکیورٹی بھی بہت اچھی طرح سے یہاں پہ کیا ہو ہے سیکیورٹی والے بھی یہاں پہ پہنچے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی یہاں بھی الگ الگ پارٹیوں کی طرف سے یہاں پہ ریفریشمنٹ بھی یہاں پہ دیا جارہے ہیں اور اور یہاں پہ ہر طرح کے سسٹم جو ہے یہاں پہ لگایا ہوا سر اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہاں پر کیمپیننگ ہوئی ہے کیمپیننگ سے پہلے جس طرح کے ایشیوز جس پر لداخ کی عواب لداخ کی جنتہ جن ایشیوز کے آس پاس لگاتار وہ جو ہے جڑی رہی اور جس طرح کا پولٹیکل کیمپین ہوا کیا لگ رہا ہے آپ کو آج ووٹنگ بڑھ چڑھ کر ہوگی کیا آج ووٹنگ کا پرسنٹیج کوئی نیا ریکوارڈ بنائے گا ہاں سر لاکھ تو ایسے ہی رہا ہے کیونکہ پچھلے بار کی طرح یہاں ایک بار دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک تو کرگل سے ایک انڈیپینڈنٹ ہانیفہ جان جو ہے کھڑا ہوا ہے اور لداخ لے سے بھی دو ایک بجی بی بجی بی کا اور ایک کانگریس کا کھڑا ہوا سر تو اس میں ایک کمپیٹیشن لے ورس ایک طرح سے تو لے ورسیس کریل بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں اور لوگ بھی یہاں پہ بڑ چڑھ کے اس بار جو ہے حصہ لے رہے ہیں لوگ زانسکار کے باہر جہاں بھی بیٹھا ہے وہ لوگ بھی یہاں پہ آئے کے ووٹنگ ڈالنے پہنچ رہے ہیں سر بار بار یہاں پہ اور آپ یہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور اب یہ دیکھ یہ بھی بتا دوں سر یہاں پہ زانسکار میں بھی لوگوں کا یہی مان کے لوگ ووٹنگ کرنے آ رہے ہیں کہ زانسکار کا ایک مین ڈیمانڈ ہے سر ڈسٹک سٹیٹس کو لے کر لوگ بار بار یہی کیمپیننگ میں وہی جو پارٹیز کے کینڈیڈٹ ہیں ان سے پوچھتا کر ان کو بتائے بھی رہے ہیں کہ ہمارا مین ڈیمانڈ جو ہے زانسکار کو ڈسٹک سٹیٹس ہے تو اسی کو لے کر لوگ یہاں پہ ووٹنگ ڈالنے آ رہے ہیں ایک طرح سے لے پورے لیڈا کا بھی ایک مین ڈیمانڈ سر لیڈا کا سیف گارٹ ہو یا جوب کا جوب سیکیریٹی ہو گیا لینڈ سیکیریٹی اور سکھ شیڈول کو لے کر لوگ جو ہے کافی یہاں پہ اسی کو دے کر ووٹنگ ڈالنے آ رہے ہیں جو پارٹی ابھی سکھ شیڈول کو یہاں لیڈا کے لوگوں کے لیے عمل کرے گا وہی پارٹی جو ہے ان کو لوگ دیکھ دیکھ کے وہی یہاں پہ ووٹنگ ڈالنے آ رہے ہیں چلے اور اور ایسی کیا خاص بات آپ دیکھ رہے ہیں آج پولنگ ڈے پر جو آپ ہمارے باقی درشکوں کو بتانا چاہیں گے آج کی کچھ سپیشل فیچرز کیا نیا آپ نے دیکھا کیا الگ دیکھا آج ووٹنگ میں کیا مطلب جو ینگ ووٹرز ہیں ان کا پارٹیسپیشن پر آپ زیادہ دیکھ پا رہے ہیں کیا وہ زیادہ سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں کیا جو لیڈیز ہیں فیمیل ووٹرز ہیں کیا وہ بھی پولنگ کو تک زیادہ سنکھیا میں پہنچ رہی ہیں موسم تھوڑا تھندہ اس وجہ سے لوگ ابھی تو کم ہی آرہا پھر ساڑھے نو یا دس بچ سے یہاں پہ شروع ہوگا لوگوں کا بیل جماع ہونا شروع ہوگا ہے ابھی تھوڑا صبح کا ٹائم ہے تو یہاں پہ موسم تھوڑا تھندہ اس وجہ سے لوگ ابھی کم کم دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی باتاتوں کہ یہاں اکتی پیوٹنگ پولین سٹیشن 553 پولین سٹیشن نمبر پہ جو ہے سینئر کافی سینئر سٹیزن بھی یہاں پہ وٹنگ ڈالنے آتے ہیں